ہیلو سٹوڈنٹس اب ہم تھوڑی اسی بات کریں گے نائنٹ کلاس کے بچوں کے ساتھ تو جیسے ہم نے پیچھے جو ہے اپنی ڈسکشنز میں سل، ٹیشیو وغیرہ کو ڈسکس کیا ہوا ہے اچھی طرح سے ابھی ہم نے ایک جو ہے ہم آرگنز کی بات کریں گے ابھی ڈیریکٹ جو ہم نے پڑھنا ہے تو اس کی بات نہیں ہم تھوڑا سا اپنی باڈی جو ہے ہماری آرگنز جو ہے یہ آرگنز سسٹم ہمارا جو ہے یہ ڈیفرنٹ ٹائپ سا ٹیشیو سے ملکے بنتا ہے آپ کو بتا ہے جیسے ہمارے آرگنز جو ہیں کچھ ہماری مرضی کے مطابق جو ہیں وہ کام کرتے ہیں کچھ آرگنز کو ہم چاہتے کہ یہ ہمارے مرضی کے مطابق کام کریں تو وہ ایسا کام نہیں کرتے ہیں تو یہ کرتے کیوں نہیں ہیں یا جو آرگنز جو ہیں وچار انڈر آرگنز میانس آعی آئی ٹو آہ آن بلے بورڈ میانس آگی ہے آہ very انڈر آگنز تو اس ہاتھ جو ہے یہ میرے کنٹرول میں ہے جب ہم چاہے لکھنا تو ہم لکھ سکتے ہیں جیسے ہم چاہے لکھنا تو اس کو لکھ سکتے ہیں تو پھر ہماری کچھ آرگنز ہمارے ہیں جو ہمارے کنٹرول کے اندر نہیں ہیں جیسے سمپلی سانس لیتے ہیں ہمارے کنٹرول کے اندر نہیں ہیں ہماری آنکھیں جو ہے بلنک کر دیں ہماری آنکھیں تو ہمارے ہم بلنک نہیں کریں ہم چاہے گے کہ ہم اپنی آنکھ کو بلنک نہیں کریں اور ایک ہی پوزیشن میں اس کو رکھیں تو یہ نہیں مستقید کہیں پہ ہم کنٹرول کریں گے کچھ ہمارے آرگنز کچھ آنڈر دی کنٹرول آف انڈیویجول کوئی بھی انڈیویجول ہے اس کے کنٹرول میں اور کچھ ہمارے ایسے ہیں جو کنٹرول میں نہیں ہیں جیسے ہمارا ہرٹ ہے ہرٹ جو ہے اس کو ہم روک نہیں سکتے ہمارے لنگز جو ہے ان کو ہم سانس لینے سے بات نہیں کر سکتے الوطہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری جو ہماری لیکس ہیں ہمارا چلنا ہے ہماری ہیٹ آرمز کا حرکت کرنا جو ہے انڈر آور کنٹرول means سامار والانٹیئر اور سامار ان والانٹیئر تو ایسے ہی جو بھی ہمارا سسٹم بنا ہوا ہے means جہاں تک ہم بات کریں گے کہ ہماری ٹیشوز جو ہیں ان آرگنز جو ہمارے ہیں ڈیفرنٹ آرگنز ڈیفرنٹ آرگنین ada دوس مینص برگنی آرگنز آرگنز debts ڈیفرنٹ آرگنز diesem ڈیفرنٹ ہماری مسلس جن کو ہم حلاتے ہیں جن کو ہم حرکت دیتے ہیں اور کچھ ہماری مسلس جو ہیں ہماری مسلس جو ہیں وہ تھکتے نہیں ہیں اس کے مسلس جو ہیں وہ تھکتے نہیں ہیں ان کا بناوٹ ہی دوسرے ان آرگنس جو تھک جاتے ہیں ہم چلیں گے ہم ایک لمبے ڈسٹینس کو جو کور کریں گے اور اس ڈسٹینس کو کور کرنے میں ہم تھک جائیں گے ہم تھک جائیں گے ہم ایسے بن جائے گے کہ ہم چل نہیں سکیں گے تو میمز ایسا ہے کہ ہمارے مسلس جو ہیں وہ ڈیفرنٹ ٹائپز کے ہوتے ہیں اور کچھ ہمارے مسلس جو ہیں وہ مسلس جو ہمارے وہ والنٹیئرز ہیں کچھ ان والنٹیئرز ہیں اور جو والنٹیئرز ہیں دوز مسلس دوز اور انڈر آور کنٹور ہم ایسے بولنے گے کہ کچھ آرگن ہم بات کریں گے جیسے ہمارے ہمارے جو بلنکنگ آف آئے یا بریتھنگ بریتھنگ یا ہم بلند سرکولیشن سرکولیشن آف بلند تو یہ تین چیزیں ہیں جیسے جب سے آرگنگ کرنا چھوڑ دیجئے لیکن ہمارا جہاں تک بریتھنگ ہ条ہ ہے بریتھنگ سرکولیشنس 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 سرکولیشن ندر مہ electro تیک ریسٹ وانس ان آرگنیزم تیک سپر اینڈ تیل دیت دیز تو سسٹم آر ان ایک کنٹینیوز موشن مینز وہ کنٹینیوز ہے ہماری بریتھن جو ہے وہ کنٹینیوز ہے وانس بریتھن سٹار اینڈ وہ جو ہے ہم دیت دیت کرا دیا جاتے اس کو جو سخص جس کا رکنہ باند ہو گیا مینز اس کی دیتھ ہو گئی جو ہے وہ بریتھنگ سسٹم میں انوال جو ہے یا تو ہماری سرکولیٹر سسٹم میں انوال سرکولیشن آگل ہے جب تک ہم زندہ ہیں جب تک جب سے ہم پیدا ہوئے ہیں اور جب تک ہماری ڈیتھ ہو گئی میلز دیز تو سسٹم سنیور تیک ریسٹ سپوز دیتھ تیک ریسٹ میلز دیت دیتھ دیت کسی آدمی کا سرکولیشن باند ہو جاتا ہے کسی آدمی کا دیتھنگ سسٹم جو ہے وہ باند ہو جائے گا اس سمیہ اس کی دیتھ ہو جاتی ہے اور یہ سسٹم جو ہمارے ہیں بدو ریسٹ جاتے ہیں انہیں کوئی ریسٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ کنٹینیوز پروسس ہے اور دوسرا سسٹم کہی پہ جیسے میرے بول دیا آپ کو کہ ہم ہم کنٹینیوز کہیں پہ چلتے ہیں ہم کھانا کھاتے ہیں سمیہ کھانا کھا لیں گے تو ہم رک جائیں گے پھر دوبارہ سے ہم کھائیں گے ہم کسی کام کو ہم لکھتے ہیں لکھتے لکھتے ہیں تو ایسا ہم فیل کریں گے کہ ہم we feel tiredness means ہم تھک جاتے ہیں ہم تھکاوت محسوس کرتے ہیں اور کہیں پہ ہمارے ایسے آدمیس ایسے ہیں which cannot take rest ان پھٹیو ہی نہیں ان کا وہ جو اپٹیو ہے وہ they do not need rest وہ تھکتے ہی نہیں they don't feel tired وہ ایسے آرگن سسٹم ہمارے کچھ ہیں جو تھکتے نہیں جو کنٹینیوز چلتے ہیں اور کچھ ہمارے ایسے جو تھک جاتے ہیں ان کو ریسٹ کیا ہے پھر ہمارے کچھ ایسے آرگن میں نے بول دیا جیسے we will try to stop the breathing system ہم ساس کو باندینا چاہتے ہیں کہ ہم ساس نہ ہی لیں گے ہم stop کریں گے اپنی ساس کو ہم ساس لینے کے پروسس میں ریس دیں گے it is not possible means it why it is not possible because this is involunteer system یہ it is not under our control it is not under the control of an organism suppose one can like to take rest in circulation it is not possible because the organ system which are involved in this system that is involunteers that is not under the control that organism means مجھے لگتا ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ہمارے volunteer muscles اور involunteer muscles جو ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں ان کو کیسے ہم differentiate کریں گے volunteer muscles کون ہوتے ہیں involunteer کون ہوتے ہیں تو ایسے ہمارے organs جو ہماری مرضی کے مطابق چلتے ہیں تو those organs are known as the volunteer muscles اور volunteer organs اور those organs which are not under our controls those are involunteer organs تو یہ جو تھا آپ کو ان organ کے system کے بارے میں تھا اور یہ جو system ہمارا ہے they are made up about different types of cells means we will discuss next lesson that what are the tissues which can make this system and what the others are different from that of this جو دوسرے tissues ہوں گے جو ان والم tiers آرگن کو بناتے ہیں ان کا structure الگ ہے اور دوسرے جو ہیں دوسرے system میں ان کا بنا وٹ الگ ہے تو مجھے لگتا ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گا اس سسٹم کو تو نیکسٹ ہم دوسرا لیکی آئیں گے تو اس میں ہم اس کو انجی دیل اور سٹیڈی کریں گے لیکی آئیں گے لیکی آئیں گے